امریکہ میں پاکستانی کمیلیٹی کو سیاست اور بزنس کے شعبے میں مزید ترقی کرنی چاہیے مقررین نئی بات کالیفورنیا میں تقریب سے خطاب میں کری اسی حوالے سے دیکھئے بکار علی کے ریپورٹ امریکہ میں پاکستانی سیاسی میدان میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں اور اب اس کا آغاز ہو چکا ہے سین فرانسسکو، لاؤس انجلس اور امریکہ کے مشرقی کنارے پہ کئی لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہیں لاؤس انجلس کاؤنٹی کی شہر آٹیزیا سے علی تاج نے بھاری ایکسیریس سے کامیابی حاصل کی اور یہ ان کی دوسری کامیابی ہے اسی طرح سخت مقابلے کے بعد فراخان نے اورنگ کاؤنٹی کی شہر اروائن سے بھی بھاری ایکسیریس سے کامیابی حاصل کی یاد رہے اروائن میں 80 فیصد سفید سوام لوگ آباد ہیں جنہیں بھاری ایکسیریس سے فراخان کو کامیابی سے ہم کنار کیا یہاں تیزیا میں پاکستان امریکن چیمبر اف کامرز نے وکٹری پارٹی کا احتمام کیا جو میں دونوں کانسلمن اور وومن کانسل کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کو کامیابی پر ٹرافی بھی پیش ہی گئی سفارہ کامیابی اپری کامیابی بیاستی حieux میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح میں اس کو پرسیف کر رہا ہوں علی تاج صاحب کا سلیکٹ ہونا فرا بی بی کا سلیکٹ ہونا یہ ایک پراؤڈ مومنٹ فور ایوری پاکستانی امریکن ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے میں نے بہت انکرش کیا لوگوں کو کہ آپ یہاں کی جو بیسک جو ہے پولٹیکل سسٹم اس کا ایک حسابن ہے میں خود فرسوم ریزن میں نہیں کر سکا اس لیے کہ i was just too much involved in making money maybe but i encouraged lot of people who had some time to get involved in the local politics and i have assured them that i will take care of lot of things for you ٹاکیر کو نہایتی خوبی سے فاطمہ خان نے پیش کیا اس موقع پہ وہاں پہ وائز کون کے جنرل شویب ثرون نے بھی خطاب کیا سب سے پہلے تو میں علی سجاد تاج صاحب کو اور فارا خان صاحبہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جون کی یہ الیکشن میں جیت ہوئی ہے اور وقار خان صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو اکنالج کرنے کے لیے اور سیلیبریٹ کرنے کے لیے اسپیشلیس پروگرام کا نقاط کیا اور میرے خلال کسی بھی جو ایکٹیویسٹ کے لیے سب سے بڑی جو سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اپنے اس کو سب سے پہلے ریکنائز کریں تو اور کیونکہ پاکستانی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے تو آئی تینک کہ یہ ایک بڑی مرال بوسٹنگ چیز ان کو فیل ہونی چاہیے کہ جو ان کی اپنی کمیونٹی ہے وہ ان کے لیے سالیڈلی پیچھے ہے یاد رہے پاکستان امریکن چیم رفکامر پی ای سی سی ہمیشہ نیشن بیلڈنگ میں آگے آگے رہتی ہے کیمرمن آدھر کے ساتھ وقالد خان جیو نیوز لاس انجلس